حضرت دوسرا سوال یہ وسیلے سے مطالب پوچھ رہتے کہ اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ کسی بزرگوں کا وسیلہ دے کے دعا مت مانگو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف سے رخ بھی مور دیتے ہیں دعا مانگتے وقت اور کہتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگو تو حضرت اس کی کیا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں حج پہ جا رہے ہیں وہ اپنے لوکل جگہ پر جو بھی عالم فاضل ہیں جو اپنے پیر و مرشد ہیں یا جو بھی ان کے مربع ہیں ان سے پوری تعلیمات لے کر جائیں تعلیمات لے کر جائے اب حج کے موقع میں میں نے دیکھا اور سنا وہاں سے کالز آتی تھی وہ کیا یہاں سے حج کے طریقوں کو اس سے سمجھا نہیں کیا سنت ہے کیا مصطب ہے کیا فرض ہے واجب ہے اور یہاں سے چلے گئے اور جبکہ یہاں یہ گروپس والے ٹریننگ ہی بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی کلاس ہو رہی ہے آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے آپ کی تربیت کی نشیست ہو رہی ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا اور یہ ٹائم ہی ہے کوئی بات نہیں یار حج کو سیکھ لیں گے یار چلو اب وہاں جب جاتے ہیں وہاں کوئی امام شافی کے مسلک کا مقالد ہے وہ شافی مسلک کے مطابق عمل کر رہا ہے کوئی حنفی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حملی ہے چاروں فیکوں کے مسائل دنیا کے اندر ہیں کیونکہ ہر طریقے کا ہر سوال کا جواب قرآن یا اس حدیث میں سرحاتر موجود نہیں ہے تو فقہ نے استعباد کر کے آگے امت کے لئے رہنمائیہ کی ہے اب وہاں پہنچ کے کنفیوز ہوتا ہے یار اچھا یہ ہم نے ہمیں کہہ دیا پورا سر مڑانا ہے اور یہ آدمی تو دو بال کاٹ کے فارغ ہو گیا وہ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنا حج غراب کرتے ہیں اس لئے فرسٹ آف آل اس بڑے گھر جانے سے پہلے یہاں لوکل ہی کسی اس مستند عالم سے اپنے پیرو مرشد سے پورے ٹرینڈ ہو کر جائیں پھر جب چلے گئے اب وہاں پھر کنفیوز نہ ہو بس کوئی کچھ بھی کر رہا ہے آپ وہ کریں جو سیکھ کر رہے ہیں پھر آپ نہ سوچیں کہ لوگ کہیں یار چھوڑے یار سنت ہے چھوڑے نہیں بھئی ہم سیکھا ہم نے یہ کرنا ہے آپ وہ کریں تو غلطی اپنی ہے اور ڈالتے دوسروں پہ کہیں یار وہاں لوگ روکتے ہیں وہاں اس طرح باتے ہیں بھئی ہر بندہ اپنی بات کرے گا نا اب مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں ہر بندہ اپنا سودا بیشتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کہاں یار دفعہ کرو یار یہ سارے کنفیوز کر رہے ہیں اس کے عام خریدوں کے اس کے خریدوں آپ اپنی اقل سے ایک جاگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی کے خریدے ہیں دوسرا بھلے جتنے فضائل بیان کرے تو دین کے بابنے چونکہ اہمیت نہیں ہے نا دین کی اس لئے یہاں سے گھر سے سیکھ کے نہیں جاتے اور یہاں بزرگ علمہ نصیب ہیں ان کی خدمت میں آنے کا ٹائم نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کرفیوز ہوتے ہیں اس لئے پہلے سیکھ سمجھ کے جائیں اور پھر وہاں چلے گئے اور جو وسیلے کی بات آپ نے کی بھئی یہ تو اہل سنوال جماعت کا حق عقیدہ ہے کہ بھی اولیاء اللہ کا انبیاء اکرام کا نیک عمال کا وسیلہ لینے کی بلکل اجازت ہے جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کر سکتے ہیں آپ کو دعا کی درخواست کر سکتے ہیں اولیاء اللہ کا وسیلہ تو وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنا بلکل جو آدیس طیبہ سے ثابت ہے وہ کر سکتے وہ کرنا چاہیے اب رہی یہ بات کہ ادھر مو کر کے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ قبلہ اٹھ پھیر دیتے ہیں وہ اصل میں اس وجہ سے پھیرتے ہیں کہ کیونکہ یہ بھی اہل سنول جماعت کا مسئلہ کا ہے کہ قبر کی طرف مو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں ایسا نہ لگے کہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے یہ شبہ نہ پڑے اس لئے آپ قبلہ کی طرف مو کر لیں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اس لئے اگر ہاتھ نہیں اٹھانے فیسے ہاتھ گرا کے آپ نے مواجیہ شریف کی طرف مو کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں کرنی ہیں اس سے آپ کو کوئی نہیں رکتا آپ دعائیں کرتے رہیں لیکن آپ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں آپ پھر ڈریکشن چینج کر لیں تو فطری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چیز جس اس میں عدب میں ہوگی اسی طرح ہوگی اب اصلاح آپ نے نواز پڑھنی ہے آپ ادھر ہی مو کر کے ہاتھ باندھ لیں تو کیا خیال ہو شرطہ آپ کو کھڑا ہونے دے گا وہ آپ کو رخ پھیر دے گا بھئی نماز کی بلک در مو کر کے ہوتی ہے جیسے دعا اللہ سے ہی ہوتی ہے تو جیسے اللہ سے دعا کا طریقہ یہ کہ آپ ادھر مو کر لیں صاحب کبر مانگنے کا شبہ رہو تو شبہ شرق سے بچانے کے لیے یہ کہا جاتا اور اس پر عمل کرنا چاہیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو اشکالات اگر لوگ پھیلاتے ہوں تو اس کا جواب لے کے جانا چاہیے اور جیسے میری کوشی ہوتی ہے اور آپ نے بھی اپریشیٹ کیا کہ میں شبہت کو دور کرنے کوشی کرتا ہوں اور آپ نے کہ مجھے بڑا ٹائٹل دے دیا فقیل امت تو یہ آپ کی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فقات مجھے عطا فرما دے کہ ظاہری باطری زندگی کی ساری فقاتیں ملیں اور آپ میں میں انشاءاللہ ان اموتیوں کو بانٹوں تو میں تو دعا گو ہوں لیکن آپ کا حسن الزن اللہ جو ہے اس کو حقیقت سے بدل دے تو حقیقت تو یہی ہے کہ میری کوشی ہی ہوتی ہے کہ میں قرآن سنت لوجیک اور عقل اور فہم کے ساتھ شکالات دور کروں اور مجھے بھی فیڈ بیک دنیا پر سے آتا ہے الحمدلہ لوگوں کے سینے منور ہو رہے ہیں اور میرے صدقہ جاریہ بن رہا ہے اچھا ماشاءاللہ